راج نیتی کی گندی زبان اب بے لگام ہو چکی ہے اور بیانوں کے اس کیچر کلب میں ایک نیا نام شامل ہو گیا ہے گجرات کانگریس کے دھکش ارجن موڈواریا کی فسلی زبان سے اس بار جب راجعہ کے مکہ منتری نریند موڈی کا نام آیا تو انہوں نے ان کی دھلنام بندر سے کر دی گجرات میں کانگریس کا چہرہ بنے ارجن موڈواریا نے موڈی کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ لوگوں کو کتے نے کٹ لیا ہے جو منموہن کا نام لیتے رہتے ہیں ایسے لوگ پردار منتری بننے کا خواب دیکھنے لگے ہیں اس کے بعد موڈواریا نے منموہن کی تلنا شیر سے کی اور کہا کہ بندر پیر پر بیٹھے شیر کو چنوٹی دے رہا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ بندر کبھی شیر نہیں بن سکتا موڈواریا منگلوار کو جونہ گڑ میں ایک چناوی صبح میں بول رہے تھے سنیے چناوی صبح میں کانگریس کنیتہ ارجن موڈواریا نے کیا کچھ کہا مان مونسی اینے بھاو پیڑو چھے اڑکا ہے لوگ پترو کردی اڑکا ہے لوگ پترو کردی چوٹ سو کرو ہوں پڑے بھایو نے کھبر سن بیرو نے کھبر سن کیاٹلا انجیکشن ماروانا چاوڑ نے اوے تو تراندھے گیا چھے نوی ٹیکنولوجی آگیا اینے آنے جے بھاو پیڑو چھے سانت پڑوا ماتے سو کرو جے گودھنو ہی نہیں کھالی ایک اچ بٹن دباوا نو ہاتھنا پنجا اوپار اینے پڑھنا پنجا اور آئیے ایک بار پھر سے سنتے ہیں کیا کچھ کہا ارجن موڑواریا نے مان مول مسیم انے واؤ بڑھو چھے ارجن اے لوگ کترو کردی گیا چھے ارجن اے لوگ کترو کردی ہڑکا اے لوگ کترو کردی اچ سو کرو ہوں پڑے بھایو نے خبر سن بیرو نے خبر سن کیئ اٹھلا انجیکشن ماروانا چاوڑ نے اوے تو تراندھے گیا چھے نوی ٹیکنولوجی آگیا ا bewometry اور اینے جے واؤ بڑھو چھے سانت پڑوا ماتے سو کرو جے خالی ایکت بٹن دباوانو ہاتھنا پنجا اوپر انے اپنر ہاتھنا پنجا دی یہاں سانت بدل دید کیا کائیم باندرو جیم سینے پڑکا راکھے را راکھے جار اوپر چڑی نے کہ سینے کے اوپر آؤ اوپر آؤ ایسی اوپر جائے تو جنگل نو را جا چھ اور آئے سیدھے رخ کرتے ہیں احمد آباد کا جہاں موجود ہے ہماری سہیوگی جنک دوے جنک راجنیتی میں بھاشاک اسطر کس قدر گر رہا ہے اس کی تازہ مثال یہاں ارجن موڑواریا بنے ہیں جنہ وڑ میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہم نے ابھی سنا بلکل پنگا دیکھیں گجرات چناؤ بہت جلد نزدیک میں ہے دسمبر میں چناؤ ہونے ہیں ایسے میں جس طرح سے کانگریس یا کہے بی جی پی کے بھی کئی نیتا جس طرح سے بھاشا کا پرائیوک کر رہے ہیں وہ نشطی طور پر ایک سسٹا چار بھری راجنیتی نہیں ہو سکتے کل بھی جس طرح سے کانگریس جس نے جو بیان دیئے وہ نشطی طور پر ایک سسٹا چار بھری راجنیتی کا حصہ نہیں ہو سکتے اس سے پہلے بھی حالانکہ ہم نے دیکھا ہے وہ چاہے نریندر موڑی کا مسئلہ ہو یا آرجن موڑوڑیا کا اس کے پہلے کے چناؤں بھی نریندر موڑی نے راہول کو گھائی کا بچھرا پریانکہ کو گھائی کا بچھرا اس طرح سے بھی بیان دیئے تھے تو یہ کہیں نہ کہیں اب جو راجنیتی کا جو ستر ہے وہ کہیں نہ کہیں گیرتا جا رہا ہے ایک سسٹا چار بھری جو راجنیتی کہہ سکتے ہیں اس کا ستر بھی گیرتا جا رہا ہے یہ اس کا پرمان ہے کیا کوئی پرتکریہ آرجن موڑوڑیا کی طرف سے مل پائی دیکھیں یہ ارجن موڑوڑیا اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے مددوں کو وہ اچھالتے آئے ہیں کل بھی انہوں نے اس طرح سے مدد اچھالے تھے پر اب جیسے ہی گھجرات چناؤں کی سرگرمی تیز ہوتی جا رہی ہے اس طرح سے بیان بازی کانگریس نے چاہے کوئی کسی بھی راجنیتیگ دل کا نیتا کیوں نہ ہو اس طرح کی بھاشا ہے ہم عام چناؤں میں بھی دیکھتے ہیں اور چناؤں میں بھی دیکھتے ہیں جنگ اب سوال ایسے میں یہ ہے کہ موڑی چک تو بیٹھیں گے نہیں جتنا ہم اور آپ انہیں جانتے ہیں وہ ضرور اس کا جواب دیں گے بلکل دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ سیستہ چار بری راجنیتی کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں نریندر موڑی کے وقت ویو میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں کمی لگتی ہے اس سے پہلے بھی سنتا پشکر کا مسئلہ آپ دیکھ لیں یا پھر اس سے پہلے کہ چناؤں میں نریندر موڑی نے جس طریقے سے راہول پر جو نشانہ سادھ آ دا تو یہ نشی طور پر چناؤں نزدیک ہے ایسے میں نریندر موڑی سے بھی امید کی جا کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے جن پر جو آروپ لگے یا جس طریقے سے ان پر یہ شبدوں کا استعمال ہوا وہ بھی اسی طریقے سے بیان بازی کرتے ہیں چلی شکریہ جنگ دوے آپ ہمارے ساتھ جڑے اور جس بات کا ذکر جنگ دوے کر رہے تھے کہ راجنیتی میں بھاشا گستر کس قدر گر رہا ہے یہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں پہلی بار نہیں ہے جب کسی نیتا کی زبان اس طرح سے پسلی ہو بیانوں کے کیچر کلب میں شامل نیتاؤں کی لمبی فیرست ہے بیٹے کچھ دنوں میں ہی دیش کے تین دگج نیتاؤں کی زبان کس طرح سے پسلی ہے یا پھر یوں کہیں کہ ایک دوسرے پر آروپ لگانے کے لیے ان نیتاؤں نے کس طرح کی شبدوں کا پریوک کیا ذرا آپ وہ سنیے آروپ لگے پیسوہ کی داندلی کے کرکیٹ کے ڈھیکنے پھانے انہوں نے سونسد میں اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ جس مہلہ کے کھاتے میں پچاس کروڑ جبان ہوئے ہیں وہ پچاس کروڑ روپے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائیو بہنو بتا دیجئے اس دیش میں کبھی کسی نے پچاس کروڑ کی گل فرنٹ دیکھی ہے نرین موڈی جی اس بات کو بجاگر کریں کیا یہ چھوڑا بہن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی کے نہیں ہوئی تھی اور اگر ہوئی تھی تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا ڈیوارس کیا ہے یہ ان کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے ہیں انہوں نے اپنا میریٹر سٹیٹس دیکلیئر کیوں نہیں کیا ہوزو میں اسے آپ باتیں دیکلیئر کریں من مون سیم انہیں بہا ہو کروڑ چھوڑا ہر کا ہے لوگ کترو کروڑی ہر کا ہے لوگ کترو کروڑی וט یا ایک سو کروڑ دیکھوڑ بھائیو نہیں خبر اسے بہر کترو نے خبر اسے کیاٹلا ان کے ساتھ ان جکسن ماروانہ چاہوڑ نہیں اوے تو تھرنٹ پھیکیا چھے نوی تیکنولوجی آئی انہیں جہاں اپنا چھے اس ساتھ پڑھوا ماتے سو کروڑ دیکھے گوڑنو ہی نہیں کھالی ایک اچ بٹن دباؤنو آنے آتنا پنجا اوپر آنے ای پنا آتنا پنجا ایک چھوٹا سے بریک لے رہے ہیں آپ پر فوراً حاضر ہوتے ہیں